چیف آفارنی سطاف جناب جنرل سید آسم ملیر صاحب سے گزارش کروں گا اور وزیر آدم پاکستان جناب شہباز شریف سے کہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی ان کا شہری حق دیا جائے آپ جیسے قرآمن تھے ایسے قرآمن رہے جب تک آپ کی قیادت آپ کو حکم دے اس کے حکم کی تعمیل کریں اور انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی ریلی قرآمن طریقے سے پائے تکلیل تک پہنچے گی حافظ سعج حسین رزمی صاحب اس تحریک کے صدر حضرت اللامہ پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب اس کے سرپرست عالی اور آستان عالیہ آوان شریف کے سجازہ نشین حضرت اللامہ پیر قاضی محمود قادری صاحب دامت برکاتہم تحریک الربیک پاکستان کی مجلس شورا کے معزز اراکین میرے ساتھ کراکی سے تشریف لائے ہوئے حضرت اللامہ سید مذفر شاہ صاحب دامت برکاتہم حضرت اللامہ مفتی عابد مبارک صاحب دامت برکاتہم اور اسٹیج پر اور سامنے تشریف فرما لائقِ سج استرامات و تکریمات حضراتِ علماءِ کرام مشایقِ اعظام معززینِ کرام بزرگو نوجوانو اور میرے دینی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کی عظیمت کو استقامت کو جوشِ ایمانی کو محبتِ رسول کی فراوانی کو عشقِ مصطفیٰ کی تابانی کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان جذبوں کو ہمیشہ جوان رکھے آمین اس تابانی کو اس رونق کو اس بہار کو ہمیشہ ترو تازہ رکھے آمین مجھے بتایا گیا کہ 22 ماہ کو کراچی سے چل کر آپ یہاں پہنچے ہیں اور ڈیر درجن کے قریب بڑے بڑے اجتماعات منعفض ہوئے ہیں آمین 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 اور نہ آپ کو ٹھوپ نے نہ بارش نے نہ موسم کی شدت و حدت نے آپ کے جذبات کو مان کیا بلکہ 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 اس لیے پہلا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کے مقابل اپنے آمین کے ساتھ جوڑے لیں بلکہ 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 وہ کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں اطاعت امیر جنیشہ سے مسلمانوں کا شعار رہا ہے خالات ناگتبے تیش آتے رہے ہیں آتے رہیں گے لیکن اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا سکرانی ابرے گا جتنا کی دبا دیں گا اسلام کی فکرت میں خدر اس نے لچک بھی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کی دبا دیں گا اس لیے طاقت پر نارض کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ آشقان مصطفیٰ کی جذبات کو دبایا جائیں بلکہ میں پاکستانی میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ جرنلسٹک ایتھکس اور مانیلٹی اور اخلیات اخلاقیات کہاں ہے کدھر ہے تم ہر گھنٹے شورے دکھاتے ہو کیا اس کی زکاة کے طور پر یا رسول اللہ کے نعرے نہیں سنوا سکتے ہیں یہ جنون پاکستانی ہے یہ سچے سچے اور کھرے پاکستانی ہیں یہ چوبیس کیرٹ کسونہ ہے اس میں کوئی خوٹ نہیں کوئی ملاوٹ نہیں کوئی دھوکا نہیں کوئی فریب نہیں کوئی مکر نہیں کوئی سادش نہیں اس میں اخلاص ہے دیانت ہے امانت ہے صداقت ہے شجاعت ہے صحاوت ہے اور میرے آقا وہ مولا کی نورانی برکات ہیں اس لیے وہ میڈیا کہ جو روزانہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے کیا یہ پاکستانی نہیں ہے کیا انہیں کے سامنے آپ کے کیمرے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں کیا یہ انصاف کا تقاضہ ہے اور پھر یہاں کوئی دوری شریعت کا حامل نہیں ہے یہ سچے پاکستانی ہیں اور یہ مت سمجھو کہ یہ مدارس و مساجد کے لوگ ہیں یہاں علماء بھی ہیں تجیار بھی ہیں سلطکار بھی ہیں مقلا بھی ہیں اسادزہ بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں کسان بھی ہیں گوڑے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں یہ مجمع پاکستان کے پورے معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے اس لیے اس کی قدر کرو اس سے محبت کرو میں چیف آفارنی اسطاف جناب جنرل سید آسم ملیر صاحب کے گزارش کروں گا اور وزیر آدم پاکستان جناب شہباز شریف سے کہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی ان کا شہری حق دیا جائے پاکستان کا پی ٹی وی پوم کے ٹیکس سے جلتا ہے تو ٹیکس دہندوں کا اوسی پر حق نہیں ہے حضرت عثمان حنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس مدینے میں بے رومہ میں نے اپنے پیسے سے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقت کیا تھا کیا آج مجھے اسی سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے یہ مسجد نبوی کی زمین میں نے اپنے پیسے سے خرید کر وقت کی تھی کیا آج مجھے اس میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ملک اور حکومت ان مسلمانوں کے تیکسٹوں سے جلتی ہے تو آگ لگانے والوں کا تو حق ہے کہ انہیں دکھائیں آگ گھجانے والوں کا حق نہیں ہے کہ انہیں بھی دکھائیں مجھے بتائیں ترانچی سے کیماری سے ساحل سمندر سے یہ انسانوں کا سہلاب چڑھا ہے کوئی پتہ نہیں گرا کوئی پھول نہیں ٹوٹا کوئی گملہ نہیں ٹھولتا کوئی کنچر اور پچھر کسی نے کسی کو نہیں مارا تو پھر اگر عمل چاہیے تو عمل والوں کو ان کا حق دو اگر اس ملک میں عمل چاہیے تو عمل والوں کی قدر کرو اس ملک میں سلامتی چاہیے تو سلامتی وعدوں کے ساتھ انصاف کرو اس لئے آپ جیسے پر امن تھے ایسے پر امن رہیں انشاءاللہ جب تک آپ کی قیادت آپ کو حکم دے اس کے حکم کی تعمیل کریں انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی ریلی پر امن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچے گی انشاءاللہ انشاءاللہ جنہوں نے پاکستان کے مختلف حصوں میں آگ کی شورے دیکھے ہیں دی چوک کے اندر آگ کی شورے دیکھے ہیں چاہیے جنہیں خواب میں بھی شورے نظر آ رہے ہیں کہ یہ یہ وہ مجمع ہے جو شوروں کو بجاتا ہے بجاتا نہیں اس لئے یہ اس ملک کے سب سے تیمتی دولت ہے یہ سب سے تیمتی انسانی سرمایہ ہے اس کی قدر کرو ان کو ان کا حق دو اور اگر ان کا حق دوگے تو ملک میں امن ہوگا شرامتی ہوگی حافیت ہوگی تمام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے تمام اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خودب الوطنی نہ سکھائی جائے ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے اہل سنت و جماعت سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے اقابر کا خون شامل ہے تو پھر اگر ان کی روحوں سے یہ صدا ہے ہمارا خون بھی شامل ہے ہمارا خون بھی شامل ہے ہمارا خون بھی شامل ہے کرونا کے گلستہ میں ہمیں بھی یاد جب دے رہے ہیں جب سمن میں بہار آئے ہیں اس لیے ہمارے مشایخ ہمارے اقابر کہ جب لوگ تحریک پاکستان میں متزلزل تھے اگر کوئی طبقہ یکسو تھا تو وحر فلنت و جماعت سے طبقہ تھا کیا بات کیا بات اور اس ملک میں جب بھی دفاع کے لیے ضرورت پڑے گی تو جیسے یہ بسیں آج یہاں ہیں یہ مسلح اقابر کے ڈسپوزل پڑوں گے